اسلام فور آل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیئے تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشنز اپ ڈیٹس ملتی رہیں جزکاللہ خیر اسلام علیکم فیض بھی میرا سوال یہ تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو جو گلے میں تعویز وغیرہ پیناتے تو سمجھانے کے بعد تو تعویز نکال لیتے اور ایتال گرسی یا سورہ فلاخ سورہ ناس اور ساتھ ساتھ گھر میں یا دکان میں جو لگاتے خیر و برکت کے لیے جو آپ نے بھی دیکھا ہوں گا اور اس میں بھی چاروں خل رہتے ہیں اور ساتھ میں دو باکس دیئے آتے اس میں علی فلام میم یاسین وغیرہ اور کچھ عادت نمبر اس میں ڈالے آتے تو یہ کہاں تک صحیح بھائی نے سوال کیا کہ بچے کا بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو تعویز مت بینوں بلتے ہیں جو غیر شرع ہوتے تو لوگ قرآن کے لاکے ڈال دیتے ہیں ایتال کرسی، چاروں خل وغیرہ گھر میں بھی دکان میں بھی خیر و برکت کے لیے ایتال کرسی، حرف مقتات اور کچھ عادت نمبرز جو کہ وہ کہتے ہیں سوروں کے عبجت فارم ہے عبجت فارم مطلب سوروں کو نیومریکلز میں چینج کر دیتے ہیں یہ کہاں تک دوستر دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ بچوں کو کوئی مسئلہ ہو بیماری جیسا بچہ رات میں ڈر کے اٹھ رہا ہوں بچہ رات میں اٹھ کی باتیں کر رہا ہوں بچہ رات پہ پہلے 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 کے لیے اور فقیر کی بیٹی کو راجہ کی بیٹے سے بھی نکاح کر دیا تو بھیک مانگ نہیں کیا جائے تو باہر مانگ کی کھانا کھاتی ہے اس کو محل کا کھانا پسند نہیں آتا وہ حالت ہماری ہے سب کچھ ہونے ایک بات ہی وہی غلادت وہی گندگ وہی شیخ وہی کفر میں جا رہے ہیں سورے فلق سورے ناس سورے فلق سورے ناس آپ کیسے حل ہے سلوشنس آپ کے پاس ہیں آپ پڑھ کے دم کیجئے بچوں کے لئے رہا کیا تعویز کے بدلے وہ آیتالکرسی لگا نا نہیں وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی درست نہیں وہ بھی جائز نہیں ہے یادرکی قرآنی اب قرآنی تعویز جو لوگ لگاتے ہیں میں ایک سوال کرتا ہوں جاندلی آپ بیمار تھے آپ دکٹر کے پاس گئے دکٹر نے ایک پرسکرپشن کی چٹھی دیا دعوہ نمبر ایک دعوہ نمبر دو دعوہ نمبر تین ایسا کھاؤ ایسا کھاؤ ایسا کھاؤ آدھی کھاؤ پوری کھاؤ دے دیا اب وہ چٹھی کو آپ نے لیا دعوہ کھانے سے نکلے خود اچھا دکٹر صاحب نے دیکھے وہ چٹھی دیا چٹھی کو لیا ایسا گول کرے اور گلے مندال کے گھوم رہے آپ ارے کیا ہوا دعوہ کھانے گئے دکٹر صاحب چٹھی لیا کیا ہوا پھر دعوہ کھانے گئے لٹکہ لیا تو آپ کیا بولیں گے اسے پیشنٹ کو احمق ہے دعوہ کھانے کیلئے ہوتی لٹکانے کیلئے ہوتی وہ چٹھی پہ لکھی دعوہ لینا ہے تو سوری فلخ سوری ناس جب یاد ہے تو لٹکانے کی ضرورت کیا میں سوال کر رہا ہوں آپ سے جو چیز کو آپ یاد کر کے خود پڑھ سکتے لٹکائے کیوں گھوم رہے تو وہ یہ پرسکرشمنٹ کی چٹھی گلے لگ گھوم رہے ہیں جبکہ آپ کو پڑھنا اس میں عمل کرنا ہے سوری فلخ سوری ناس کیا تعلیم دیتا ہے سوری اخلاص کیا تعلیم دیتا ہے سوری فاتحہ کیا تعلیم دیتا ہے آیت القرصی کیا تعلیم دیتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ سارے اللہ کے اسماء اور صفاتیں بہن کرتی ہیں بلکہ اسماء عظم سب سے بڑے صفات اس کے اندر نام ہیں الحیل القیوم بہت بڑے نام ہیں اللہ اس نام سے دعا کی جاتی ہے اللہ رد نہیں کرتا ہے دیکھیں آپ اسماء عظم جسو کہتے ہیں آپ سنگیت خدیش جس نے اسماء عظم سے دعا کر لیا اللہ ردی نہیں کرتا اللہ لا الہ الا والحیل القیوم بہت بڑی بات یہ سب چھوڑکے ہم گلے میں لٹکا ایک ہم پر درست نہیں اب رہا معاملہ دکان و مکان کی خیر و برکت اس چاروں خل لگانا یہ درست نہیں صحابہ سے تابعہ ان سے کسی سے ثابت نہیں جو آتے روز پڑھ کے دم کیجئے اپنے آپ پر کافی ہے رہا معاملہ وہ خیر و برکتی لٹکانا میں کہتا ہوں جو کمپنی بناتی رہا جو بچارہ بیچتا اس کی گھر میں خیر و برکت آج تک نہیں آئی ہزاروں منیفیکچر ہو رہے پھر بھی بچارہ پانچ روپے میں تختیاں بیچتے پھر رہا اس کی خسمت نہیں کھلی اس کے پاس ڈھیر میں ہے تیری خسمت کھل جاتی پانچ روپے کے لٹکانے کے بعد واہ 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 تھپیوں کے تھپیاں بیچ رہا مقاطع لٹکا دیا گیا اب تو نیسے سننن عجبہ ابجد نمبرز نیومریکلز یہ نیومریکلز میں خوران کو تبدیل کرنا میں اپنی زبان میں کہتا ہوں خوران کے ساتھ کھلوار اور نئی خسم کی جدید تحریف سمجھتے نا خوران میں ایڈ کرنا ہے جس کتاب کو اللہ نے علیو بات آسا کے الفاظ اور حرف اتار کے نازل کیا میں اگر اس کو اگر نمبرز میں چینج کرتا ہوں تو یہ تحریف ہے خوران کے ساتھ کھلوارا میں کہتا ہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ سب غلط حقید ہیں لہٰذا آپ اللہ سے دعائیں کریں پڑھ کر دم کریں یہ طریقہ آپ کے پاس یہ لگانا چپکانا ٹھوکنا اس طرح سے خیر و برکت کے لئے صحابہ تابعین تب تابعین صالف صالحین امام جن کو ماننے کا دعویٰ کرتے کسی سے بھی ثابت نہیں ہیں اسلام علیکم